ڈلی کے ہائی پروفائل علاقے میں آئی ایس ادھکاری کی لاش ملنے سے سنسنی بھیل گئی خادیورہ پورتی منترالے میں جوائن سیکریٹری وجہ کمار اور ان کی پتنی سیتھا کی لاش انہی کے گھر میں ملی وجہ کمار کا قتل گلہ ریت کر کیا گیا تھا جبکہ آئی ایس ادھکاری کی پتنی سیتھا کی لاش پنکھے سے جھول رہی تھی فلیٹ نمبر بیس کاکہ نگر ڈلی ڈلی کے ہائی پروفائل علاقے میں موجود اس گھر سے نکلی دو لاش یہ دونوں لاش خادیورہ پورتی منترالے میں جوائن سیکریٹری کی وجہ کمار اور ان کی پتنی سیتھا کی تھی فلیٹ کے اندر ہی آئی ایس ادھکاری کی وجہ کمار کا قتل گلہ ریت کر کیا گیا تھا پاک میں ہی وہ چاکو بھی پڑا تھا جس سے ان کا گلہ ریت آ گیا تھا جبکہ آئی ایس ادھکاری کی پتنی سیتھا کی لاش پنکھے سے جھول رہی تھی ڈلی کے لٹینز جون کا کاکہ نگر علاقہ بہت ہائی پروفائل علاقہ ہے اور اسی علاقے کے ہاؤس نمبر ڈی ٹو ٹونٹی میں ملی ہے دو لاشے بتایا جاتا ہے یہاں فوڈ منسٹری کے جوائن سیکریٹری کی وجہ کمار اپنے پریبار کے ساتھ رہتے تھے دراصل اسی فلیٹ سے یہ دونوں لاشے پرامد ہوئی ہیں کی وجہ کمار جو کی بیورکریٹ تھے اور ان کی پتنی سیتھا کی لاش پرامد ہوئی آج شام تقریباً ساڑھے چار بجے جب ان کی بیٹی گھر پر پہنچی تو گھر کا دروازہ اندر سے لوگ تک دروازہ توڑ کر جیسے ہی پولیس نے گھر کے اندر انٹر کیا ایک کمرے میں فرش پر پڑی تھی بیورکریٹ کے وجہ کمار کی لاش جن کا گلہ پوری طریقے سے کٹا ہوا تھا اور دوسرے کمرے میں ان کی پتنی سیتھا کی لاش پنکھے سے لٹک رہی تھی اس فلیٹ نمبر 20 میں آئیے سادھکاری کے وجہ کمار اپنی پتنی سیتھا اور بیٹی کے ساتھ رہتے تھے آئیے سادھکاری کی پتنی سیتھا ایک لیزی بینک میں مینیجر تھی لیکن جب کسی کام سے دلنی سے باہر گئی آئیے سادھکاری وجہ کمار کی بیٹی شکروار شام قریب ساڑھے چار بجے گھر پہنچی تو کافی دیر تک دور بیل بجانے کے بعد دروازہ نہیں کھلا شک ہونے پر اس نے طرن پولیس کو جانکاری تھی موقع پر پہنچ کر پولیس نے جب گھر کا دروازہ توڑا تو گھر کے اندر کا منز دیکھ کر سب کے ہوش اوڑ گیا فلیٹ کے اندر آئیے سادھکاری کے وجہ کمار اور ان کی پتنی کی لاش پڑی تھی ان کے آفیس کے لوگ اور ان کی ڈاٹر کا آنا ہوا تھا جنہوں نے ہمیں انفارم کیا اور بی سی آر کے سامنے دروازہ اوگارہ کھولا گیا ہے یہاں پر ہم نے آگر کے دیکھا ہے کہ مسٹر کمار کو چھوٹ لگی ہے اور میسٹر میسیس سیتھا کے ہینگنگ ہے دیر راب تک دلی پولیس کے الادھکاریوں کے ٹیم اس سبارداد کی تحقیقات میں لگی رہے موقع سے سراغوں کی تلاش کے ساتھ ان سوالوں کے جواب تلاشی جاتے رہے کہ اکھر اس سبارداد کو انجا کس نے دیا حالانکہ اس ماملے میں دلی پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سادھکاری کے وزیو کمار کے دھر کا دروازہ بھیتر سے بند تھا اور فلیٹ میں کوئی باہری شخص ڈاکٹر نہیں ہو گھر کے اندر رکھے کسی سامان کے ساتھ کوئی چھڑ چھڑ نہیں کی گئے ایسے میں پہلی نظر ماملہ ہوموسائٹ فلسائٹ کا بھی نظر آ رہا ہے لیکن پولیس ہر پہلوں کو دھیان رکھتے ہو گلی کے ہائی سیکیوریٹی لیکن وہی سبارداد کی تحقیقات کر رہی ہے شروعاتی تفتیش پولیس اسی اینگل سے کر رہی ہے لیکن کیونکہ ماملہ بہت آئی پروفائل ہے ایک بیروکریٹ سے جڑا ہے تو تمام اینگلز پر بھی پولیس کا کہنا ہے کہ جہاں چل رہی ہے فلال اس ماملے کی تفتیش کی جارہی ہے اور پولیس کے تمام آلادکاری اس وقت اندر گھر کے موجود ہیں کیمرہ میں نے امید کمار کے ساتھ جیت اندر شرمہ ڈلی نیسٹر نیفور سوال یہ کی آئی ایس کی کس نے کی ہتھیا کیا تھا ہتھیا کا مقصد آئی ایس کی پتنی نے خودکوشی کی یا پھر اس کی ہتھیا ایسے ہی کئی سوال ہیں جس کا جواب دلی پولیس تلاش رہی ہے ہائی سیکیورٹی زون میں آئی ایس عدکاری کا فلیٹ فلیٹ میں ملی دو لاش گلاریت کر آئی ایس عدکاری کا خط فندے سے لٹکتی ملی آئی ایس کی بیوی کی لاش ہائی پروفائل علاقے میں کس نے کی ساجش جانچ میں جھوٹی دلی پولیس کب سامنے آئے گا سچ دلی کے ہائی پروفائل کاکانگر علاقے میں آئی ایس عدکاری کیو بیجائے کمار کی گلاریت کرہتیا اور ان کی پتنی سیٹا کی پنگے سے جھولتی لاش کی خبر جیسے ہی فیل سنسنی مچ گئے دلی پولیس کے علاقے میں موقع پر پہنچے پولیس کی کریٹی میں جانچ میں لگی پولیس نے موقع پر تحقیقات کے بعد دونوں لاشوں پوشٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا لیکن اس کے ساتھ ہی کئی سوال تھے جو پیچھے رہ گئے جنہیں سلجانے میں لگی ہے دلی پولیس ماملہ جوائنٹ سیکرٹری اسطر کے عدکاری کے خطل سے جوڑا ہے صاف ہے کہ پولیس بھی پھوک پھوک کر قدم رکھ رہی ہے دلی پولیس کے اب تک کی جانچ میں جو بات سامنے آئی ہے اس کے مطابق موقع پر پہنچی پولیس کو آئی ایس کے فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند ملا آئی ایس کے وجہ کمار کی لاش زمین پر پڑی تھی گلے پر چاکو کے نشان تھی لاش کے پاس تو یوہ چاکو بھی پڑا تھا جس سے گلہ ریت کا قتل کی واردات کو انجام دیا گیا تھا آئی ایس ادھکاری کی پتنی سیتا کی لاش کمرے میں فندے پر جھون لہی تھے اندر سے بند فلیٹ میں ملی دو لاش اور موقع کا نظار کئی سوالوں کو پیدا کر رہا ہے جن کے جواب تلاشے گیاں بہت ضروری ہیں خطل اور سوسائٹ کی سواردات کے پیچھے حصل وجہ کیا تھا گھر میں کے وجہ کمار اور ان کی پتنی ہی موجود تھے تو کیا ان دونوں میں سے ہی کوئی گناہ گار تھا کیا یہ سا دھکاری کی پتنی نے پتی کے خطل کے بعد تھوڑکشی کی تھی لیکن ایک مہی لہا اکیلے اپنے پتی کو موت کے دھاٹ اتار سکتی تھا پڑھوسیوں نے واردات کے وقت کوئی آواز چھوڑ نہیں سکتی کہیں کسی ساجش کے تحر کسی باہری شخص نے تو اس واردات کو انجام نہیں بھی مسٹر کمار کو چھوٹ لگی ہے اور مسٹر سیتھا کی ہنگنگ ہے بوٹھ اف دیم آر ڈیڈ اور ہم لوگوں نے سی بی آئی سے فرنسک ٹیمز منگوائی ہیں سی ایف ایسل ٹیم یہاں پر کام کر رہی ہے ہم لوگ اپنی انکوائریز کر رہے ہیں شروعاتی تفتیش میں پولیس کو پتا چلا کیا یہ سا دھکاری کیم ویڈا کمار اور ان کی پتنی میں بنتی نہیں تھے اور دونوں میں تقرار عام بات تھا لہذا پولیس کو شک ہے کہ سیتا نے پہلے اپنے پتی کا خطل کیا اور پھر خودکشی کرنی لیکن ماملہ ہائی پروفائل ہونے کی وجہ سے پولیس باریکی سے ماملے کی تحقیقات پر جوٹی اور کئی اور اینگل سے تفتیش کی جا رہی گللی پولیس دھر کے نوک اور آئی ایس ادھکاری کی بیٹی سے بھی پوچھ کچھ کر رہی ہے ساتھ ہی گھر کے انگر لگ سی سی ٹی وی فوٹیز کو بھی برامت کر لیا گیا تاکہ اس ہائی پروفائل باردھات جل سے گل سنجھایا جا سکتا ماملہ بہت آئی پروفائل ہے ایک بیروکریٹ سے جڑا ہے تو تمام اینگلز پر بھی پولیس کا کہنا ہے کہ جہاں چل رہی ہے فلان اس ماملے کی تفتیش کی جاری ہے اور پولیس کے تمام آلادی کاری اس وقت اندر گھر کے موجود ہیں کیمرہ میں نامیت کمار کے ساتھ جیتندر شرما ڈلی نیسٹر